آج میرے گاؤں میں کسی کے ہاتھوں شاہین کی ایک ایسی سپیشی ہاتھ میں آئی ہے کہ جس کی مالیت سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے خیر صبح صبح میں ریڈی ہو کر جب اپنے بائی کی حالت دیکھتا ہوں تو بائی کی حالت پہلے سے بھی بتر ہوتی ہے اینیوے بائیک سٹارٹ کر کے اس آدمی کے گھر روانہ ہو جاتا ہوں جس کے پاس شاہین یعنی اکاب ہے مجھے سپیشلی طور پر اس بائی نے انٹریو کے لیے بلایا ہے کہ فواد بائی برائے کرم ہمارے شاہین کو اپنے چینل پر شیئر کرو بہرحال اپنے گاؤں کے کچھے راستوں کو کراس کرتا ہوں اور فائنلی میں شاہین کے محلے میں پہن جاتا ہوں یہاں پر بائیک کو پار کر کے توڑا سا انتظار کرنے کے بعد آخر کار شاہین کو بیٹک میں لے آتے ہیں اور میں جیسے ہی بیٹک میں داخل ہو جاتا ہوں تو بائی بچوں کی ایک بڑی گروپ مجھے دیکھ لیتی ہے اور مجھے ڈائریکٹ پہچان لیتی ہے کہ ویڈیو والا لڑکا ہے بچوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فواد شاہین کی ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہے یہاں پر بچے مجھے کہتے ہیں کہ فواد بائی ہمیں بھی شاہین دیکھا ہو تو میں نزدیکی مرخ کو اشارہ کرتا ہوں کہ یہ شاہین ہے جس پر بچے کافی ہنستے ہیں خیر مزاک اپنی جگہ لیکن جیسے ہی شاہین سے پٹی ہٹائی جاتی ہے اور میں شاہین کو دیکھ لیتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں بھئی اتنا خوبصورت اور اتنا جوشیلہ شاہین میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور ہاں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شاہین کا یا پرندوں کا ایکسپرڈ ہو تو اس شاہین کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ کیسا شاہین ہے یہاں پر میں شاہین کے زبردست زبردست کلیپ لیتا ہوں تاکہ اپنی رپورٹ میں شامل کر سکو اس کے علاوہ ہم شاہین کی میرمنٹ بھی کرتے ہیں تاکہ جس کسی کو بھی مکمل معلومات کی ضرورت ہو تو وہ ہم موقع پر پروائیڈ کر سکے مجھے پتا ہے ابھی آپ لوگ قیمت جاننے کے لیے بیتاب ہو تو وہ ہم آخر میں بتائیں گے ساتھ ساتھ یہاں پر میں شاہین سے بہت ہی زبردست فوٹوگرافی بھی کر لیتا ہوں ذرا آپ لوگ ملائزہ فرمائیے اس کے بعد میں عمل خان بھائی سے شاہین کے بارے میں صحیح زبردست تفصیلی انٹریو کرتا ہوں جو آپ لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ملے گی اچھا انٹریو میں عمل خان بھائی نے بتایا کہ ہمیں شاہین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی نسل ہے اصلی ہے یا نکلی ہے تو اس حوالے سے عمل خان بھائی نے ناظرین سے اپنی قیمتی قیمتی رائے پیش کرنے کو کہا ہے یہاں پر انٹریو ریکارڈ کر کے واپس گھر کا رخ کر لیتا ہوں گھر پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ انٹریو کا پروگرام وڑ گیا ہے مطلب انٹریو صحیح طرح ریکارڈ نہیں ہوئی تھی پھر زہر کی نماز کے بعد دوبارہ سے عمل خان بھائی سے انٹریو کرتا ہوں اچھا آپ لوگوں میں سے انٹریو لینا جس کو آسان لگتا ہے وہ اس مشکت سے اندازہ لگا سکتے ہیں خیر بعد میں جب میں خود اس شاہین پر ریسرچ کرتا ہوں تو گوگل کے مطابق یہ گولڈن ایگل کی ایک نایاب قسم ہے اچھا قیمت کے بارے میں بتاتا جاؤں وہ یہ کہ عمل خان بھائی سے کافی لوگوں نے مختلف مختلف قیمت پر شاہین کی ڈیمانڈ کی ہے جس کو عمل خان بھائی ابھی تک پبلک نہیں کرنا چاہتے سو انشاءاللہ جب سودہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں تفصیلی معلومات شیئر کروں گا باقی میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے آج کے لیے اتنا ہی گوڈ بائی